اسلام علیکم سباز بیس کلاسیس میں آج میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ڈال تڑکا کی ایک بہت زیادہ زبردست ریسی بھی بتا رہی ہو تو جو آپ کے لئے بہت زیادہ یوسفل ہے آپ اسے اپنے ڈیلی منیو میں ایڈ کر سکتے ہیں بہت شاندار ہے تو جیلی سب سے پہلے ہم اس کے لئے ایک مسالہ بنائیں گے اس کے لئے ہم لیں گے ایک ٹیبل سپون زیرا زیرا ہم نے لے لیا ایک ٹیبل سپون اور ساتھی ہم لیں گے ایک ٹیبل سپون دھنیا دیکھیں ہم نے دھنیا بھی لیا اور ساتھی ہم لیں گے یہ ون این ہاف ٹیبل سپون لسن لسن کی کلیاں لی ہیں اور اس کے بعد ہم ایک ٹیبل سپون ہرا دھنیا لے لیں گے یعنی کوت میر اور پانچ ہری مرچیں لے لیں گے ان سب کو ملا کر ہم نے پیس لینا ہے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں ملا کر پیسیں گے اس کا پیس نہیں بنائیں گے بلکہ ہلکا سا دردرہ پیس لیں گے تو ہم نے مکسر کے جارے پر یہ ساری چیزیں ایک ساتھ ڈال دینی ہے اور ایک ساتھ ڈال کر اس کا ہم نے ایک دردرہ ایسا پیسٹ بنا لینا ہے ٹھیک ہے اب یہ ایک کپ تور ڈال ہے یہاں میں نے اورگینیک تور ڈال لی ہے یعنی گورانی تور ڈال لی ہے ڈیریکلی کھیت سے لے کر اس کے چھلکے وہرہ ہوتا رہے ہیں یہ زیادہ نیوٹریشیس ہوتی ہے اس لئے میں اسے یوز کرتی ہوں تو میں نے ایک کپ تور ڈال کو دھو کر بھیگو کر اس میں ڈال دیا کوکر میں اور اس میں ہم ایٹ کریں گے پانچ کٹے ہوئے ٹاماتر اور ایک ٹیبل سپون ادھر گلسن پیسٹ ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ پیسا ہوا ہری میرچ ہرہ دنیا دنیا زیرہ لسن کا پیسٹ ٹھیک ہے جو ہم نے ابھی پیسا تھا پھر اس کے بعد ہم اس میں ہاف ٹی سپون ہلدی پاورڈر ایٹ کریں گے ایک ٹیبل سپون لال مرچ پاورڈر ایٹ کریں گے اور ہم ایٹ کریں گے اس میں دو گلاس پانی ٹھیک ہے تو دو گلاس پانی ہم نے اس میں ایٹ کر دیا دال گلنے کے لیے اب ساری چیزوں کو مکس کیجئے اور اس کے بعد آپ اس میں ڈال دیجئے دو ٹیبل سپون دیسی کھی دیسی کھی سے اس دال میں ٹیسٹ بھی آئے گا اور دال بہت ہی اچھی طرح سے سوفٹ ہوگی آپ پریشر کو کر لگائیے اور دال کو گلہ لیجئے ٹھیک ہے دال گل جائے گی تین سے چار سٹی میں دیکھئے دال گل چکی ہے دال گلنے کے بعد ہم اسے اس طرح سے گھوٹ لیں گے یا پھر آپ اسے میں جس طرح کرتی ہوں اس طرح کیجئے ایک چھنی لیجئے اور اس میں دال دالیے اور اس طرح سے اسے پریس کیجئے بہت اچھی طرح سے گھوٹی جائے گی اور اوپر کا جو بچا ہوا ہے اسے پھیکئے نہیں واپس سے اسے دال میں ڈالیے ٹھیک ہے اسے دال میں ٹیکسچر بھی آتا ہے اور سارے جو مسالے ہیں وہ محفوظ رہ کر اس میں ٹیسٹ بھی بڑھے گا اب اس میں املی کا رس ڈال دیجئے یہاں میں نے پون کپ املی کا رس ڈالا ہے یعنی 3-4 کپ پھر اس کے بعد ٹیسٹ کے حساب سے نمک ایڈ کیجئے اور اسے اب پکانا شروع کیجئے دیکھیں میں نے اس میں کڑی پتہ ڈال دیا کڑی پتہ ڈال کر اسے مکس کیجئے اور اسے اچھی طرح سے بوائل ہونے دیجئے اب بگار کے لئے ہم نے دوسرے پین میں تیل گرم کیا اس میں میں ڈال رہی ہوں دو ٹیبل سپون زیرہ اور زیرے کو تھوڑا سا فرائ ہونے دیجئے اور اس کے بعد اس میں ڈال دیجئے دو ٹیبل سپون بلکل باری کٹا ہوا لسن ڈال دیجئے اور لسن کے ساتھ زیرے کو فرائی کیجئے اور اس کے بعد ہم اس میں سوکھی ہوئی لال مرچیں اٹ کریں گے اور پھر کڑی پتہ ڈال دیجئے ساری چیزوں کو اچھی طرح سے فرائی کیجئے اور گیس کا فلیم بند کیجئے اور یہ ہمارا بگار تیار ہے ٹھیک ہے ہنگ کھانے والے لوگ اس میں تھوڑی سی ہنگ بھی ڈال سکتے ہیں اب ہم اس بگار کو ڈال کے اوپر ڈالیں گے ڈال اچھی طرح سے اُبل گئی ہے ڈال اُبلنے کے بعد ہم نے یہ بگار ڈال پر ڈال دیا اور پھر ہم اسے ہنگ کا ساتھ سٹر کریں گے اور یہ ہماری ڈال تڑکت تیار ہے اتنی زیادہ زبردست ہے کہ آپ اسی کھاتے رہ جائیں گے آپ کا پیٹ بھر جائے گا لیکن دل نہیں بڑے گا اور آپ کے کھانے کو روز کے کھانے کو یہ بہت زیادہ مزیدار کر دے گی ٹھیک ہے تو اس ڈال کو آپ بنا کر ضرور دیکھیں آپ کو یہ ڈال بہت زیادہ پسند آئے گی اسے آپ روٹی کے ساتھ گرم پراتھی کے ساتھ یا پھر گرم رائس کے ساتھ سرگ کر سکتے ہیں بہت ہی شاندار سی ڈال ہے اسے ایک بار ضرور ٹائی کیجئے آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ریسیپی بہت پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو جلدی سے لائک کیجئے ویڈیو کو اپنے گروپس میں شیئر کیجئے اور اگر ابھی تک میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو صرف ایک بار سبسکرائب کر کے بیل ایک آئکن بھی ضرور پرس کیجئے تاکہ میری ریسیپیز کے نوٹیفکیشنز آپ کو ملتے رہیں انشاءاللہ پھر ملتی ہوں ایک نئی اور یوسفل ریسیپی کے ساتھ ہاں انگریڈینٹس کی لسٹ میں نے یہاں پڑ دی ہے آپ اسے ضرور دیکھ لیں تھانکس فور ووچنگ سباس بیس کلاسز